بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلے سے ہوں گے جی سٹونٹ اس سے پہلے جو میں نئی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کے ساتھ ایکسرسائز 7.2 میں پیشن نمبر 1 پیشن نمبر 2 اور پیشن نمبر 3 دسکس کیا تھا آج ہم پڑھیں گے ایکسرسائز 7.2 میں پیشن نمبر 4 دسکس کریں گے پیشن نمبر 4 کیا ہے پیشن نمبر 5 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 کیا ہے اور پرپینڈکوڈر اور نائزر جی کیا ہی پیشن میں ہمارے سال اب دیفرنٹ لائنز گیون ہوگی دو لائنز گیون ہوگی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ لائنز ہمارے ساتھ پیرلل ہیں اور پرپینڈکولر ہیں یا دون ہوگی پرپینڈکولر دون ہوگی ہے اس میں جو ای نمبر پارٹ ہیں وہ کیا ہے ای نمبر تو x-2y x-2y minus 6 equal to 0 اور دوسرا لائن کیا ہے 2x plus y minus 5 equal to 0 ٹھیک ہے سو یہاں پر میں لکھ بھی لیتا ہوں آپ کے سال ان کے لیے کہ پیرلل اگر دو لائنز پیرلل ہوں گے تو اس کا جو سلوپ ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر دو لائنز پرپینڈکولر ہوتے ہیں سوی پرپینڈکولر اگر دو لائنز پرپینڈکولر ہوں گے تو پھر ہم کیا ہوگا m1 m2 equal to یعنی ہم دو لائنز کا کیا لیں گے سلوپ معلوم کریں گے اگر دو لائنز کے سلوپ کا ہم پرودک لیں اور وہ minus 1 کے برابر آ جائے تب وہ پرپینڈکولر ہوگا اور اگر دو لائنز کا سلوپ equal آ جائے تب وہ کیا ہوگا پیرلل ہوگا ٹھیک ہے سو ہم چیک کریں گے یہاں پر ان دو لائنز کو کہ ایدر یہ دو لائن پرپینڈکولر ہے ایدر یہ دو لائن پیرلل ہے یا نہ پیرلل ہے اور نہ پرپینڈکولر ہے ٹھیک ہے چاہے سلوشن ٹھیک ہے لائن 1 جو ہے وہ کیا ہے x minus 2y minus 6 equal to 0 کے برابر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں a کیا ہے b کیا کو equation of line بھی لگ دیتا ہوں تاکہ کہ آسانی ہو ٹھیک ہے equation of line equation of line ٹھیک ہے 1 2 اور 3 equation of ax plus by plus c equal to 0 کے برابر ہے ٹھیک ہے سو equation of line ہے ٹھیک ہے سا اب ادھر دیکھے اب اس میں a جو ہے وہ یہاں پر 1 ہے b b کیا ہے minus 2 ہے اور c کیا ہے minus 6 ہے ٹھیک ہے چلیے تو اب آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ ہم اگر ہمارے ساتھ line ہو تو اس کا home slope کیسے find کر دیں ٹھیک ہے even line are given then its slope is line line are given then its slope is ٹھیک ہے تو کس کے برابر m equal to minus a divided by b b برابر ہوتا ہے here a equal to 1 and b equal to minus 2 put کر دیں اس پہ چلے so n equal to line 1 line 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 2 کیا ہے 2x plus y minus 5 equal to 0 2 2 2 ڈ 2 ڈ 1 1 2 2 ڈ 2 ڈ 2 ڈ ڈ ڈ تو چلیں پرپینٹکولر کے فارمولا کیا ہے کہ M1 ملٹیپلائی بائی M2 ایکوئل ٹو مائنس 1 کے برابر آتا ہے کی نہیں آتا چیک کرتے M1 کی جو بیلیو ہے وہ کیا ہے 1 آوان 2 ہے ٹھیک ہے پھر ملٹیپلائی کا سائن ہے اور M2 کی جو بیلیو ہے وہ مائنس 2 ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ان دونوں کو کینسل کریں گے so 1 ملٹیپلائی بائی مائنس 1 which is equal to مائنس 1 تو کیا ہے یہ دو لائنس کیا ہے پرپینٹکولر so the two لائنس are پرپینٹکولر تو کیا ہم میکنگے so the two لائنس are پرپینٹکولر ٹھیک ہے چلیں نیسٹ اس میں سالف کرتے ہیں کہ نیسٹ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی نمبر ٹو بی نمبر کیا ہے 3x plus 4y 3x plus 4y minus 8 equal to 0 کاما x plus 3y x plus 3y minus 2 equal to 0 2m x plus 3y plus 4y minus 1 equal to 0 this is equal sorry equal to 0 کے برابر ہے ٹھیک ہے تو ہم سلوک کیسے ملک کرتے ہیں اگر لائن ہو تو M1 equal to minus A divided by B سے ڈارک کرنا ہوں یہ M1 اس کے برابر ہیں M1 میں minus sign آجائے گا A3 کے برابر ہے اور B جو ہے وہ 4 کے برابر سو M1 equal to minus 3 divided by 4 آجائے اب لائن 2 ملک کرتے ہیں کہ لائن 2 کا سلوک کیا ہے سو لائن 2 کیا ہے X plus 2 3Y sorry X plus 3Y minus 2 equal to 0 کے برابر ہے سو M2 کا جو سلوک کے لائن ہے تو اسی فارمولے سے معلوم کریں گے سو M2 برابر ہو جائے گا ایک minus ہے اور ایک اس کے برابر ہے 1 کے برابر ہے اور B 3 کے برابر ہے ٹھیک ہے سو M2 جو ہے وہ minus 1 divided by 3 کے تو پیرولر تو یہ ہوا ہی نہیں کیونکہ M1 اور M2 سیم نہیں ہے پرپرڈی کلر پر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں پیرولر کب ہوتا ہے جب اس کا آنسر اور اس کا آنسر سیم آگا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ M1 کا جو آنسر ہے وہ minus 3 divided by 4 ہے اور M2 کا جو آنسر ہے وہ minus 1 divided by 3 ہے تو دو مو سیم نہیں ہے تو یہ تو پیرولر نہیں ہے پرپرڈی کلر چیک کرتے ہیں چیک فرپرڈی کلر ٹھیک ہے چیک فرپرڈی کلر تو فرمولہ کیا ہوا 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 ہے M1 multiply by M2 equal to minus 1 چلے پھوٹ کر دیں M1 کی ویلیو minus 3 divided by 4 multiply by M2 کی ویلیو minus 1 divided by 3 minus 1 divided by 3 جب 3 اور 3 کینسر ہو جاتے ہیں تو minus 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 multiply by minus پرستو 1 آتا ہے اور یہاں پر 1 اور for 1 کا 4 آتا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ کیا M1 اور M2 minus 1 کے برابر آیا نہیں آیا بلکہ کس کے برابر آیا 1 اور 1 4 کے برابر ہو آیا ٹھیک ہے تو یہ پرپرڈی کلر بھی نہیں ہے کیونکہ فرمولہ کیا ہے اگر آپ دونوں سلوک کا کا پروڈک اگر آپ دونوں سلوک کو multiply کرے اور اس سے minus 1 آ جائے تب یہ پرپرڈی کلر بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر کیا ہوا جب میں نے اس لوک اور اس لوک کو multiply کیا تو اس سے کیا آپ 1 آور 4 آئے تو مطلب کہ یہ تو نہ parallel ہیں کیونکہ same answer تو یہ parallel بھی نہیں ہے اور یہ perpendicular یہ کیا ہوگا so they are neither parallel nor perpendicular so the line are neither parallel the line are neither parallel صحیح parallel non perpendicular ٹھیک ہے یہ کیا ہے neither parallel ہے اور not perpendicular یعنی دونوں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ نہ ایک دوسرے کے ساتھ parallel ہے اور نہ perpendicular ہے ٹھیک ہے تو ہم بھی اس فاربولی کی مدد سے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر اگر ان دونوں کا سلوک برابر آئے تو parallel ہوگا اگر ہم ان دونوں سلوک کا product لیں اور وہ minus 1 کے برابر آجائے تو perpendicular ہوتا ہے اگر ہم ان دونوں lines اگر دونوں سلوک جو اس کا product کا minus 1 آئے اور نہ کیا m1 equal to m2 کے برابر تو پھر یہ parallel ہوتا ہے اور not perpendicular ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور پیشن کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے جی ایک parallel پیشن کرتے ہیں 2x minus y اسی number کرتے ہیں اسی number 2x minus y 2x minus y minus 7 equal to 0 اور دوسر کیا ہے 4x minus 2y minus 5 equal to 0 کے برابر چلے ٹھیک ہے solution جی line 1 جو ہے وہ 2x minus y minus 7 equal to 0 2x 2x so m جو اس کا slope ہوگا m 1x کے برابر ہوگا minus a divided by b سے کیونکہ line ہے تو اس کا slope ہم کیسے مانس کریں گے minus a divided by b سے معلوم کریں گے ٹھیک so اب دیکھیں یہاں پر a ہے وہ کس کے برابر ہے 2 کے برابر ہے ٹھیک ہے اور جو b وہ کس کے برابر ہیں minus 1 کے برابر ہیں ٹھیک ہے so here a equal to and b equal to minus 1 put کر دیش so m1 equal to minus 2 divided by minus 1 so m1 یہ دونوں cancel ہو جائیں گے so m1 کی برابر کیا کی ہے 2 آج دیکھے اب ہم کیا کرتے ہیں line 2 کا slope کرتے line 2 جی اس کے برابر ہے 4 x minus 2 i minus 5 equal to 0 کے برابر ہے so اس کا برابر کیسے معلوم کریں گے m2 equal to minus a divided by b سے معلوم کریں گے ٹھیک ہے so دیکھیں m2 so here یہاں پر آپ دیکھیں here a برابر ہے 4 k اور b برابر ہے minus 2 k m2 equal to minus اکی جگہ پہ آئے گا اور a کی value کیا ہے 4 ہے 4 آج 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 اور b کی value کیا ہے minus 2 ہے 1 2 2 2 2 2 2 2 4 m2 equal to 2 1 اچھا ہے سو آپ دیکھیں جو M1 کی ویلیو ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے 2 ہے اور M2 کی ویلیو بھی 2 ہے تو مصلاب کیا ہے کہ یہ دو لائن جو ہے یہ کیا ہے پیرلل سو تو لائنز پیرلل سو دو لائنز آر پیرلل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پر ٹھیک ہے 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 Find the equation of line, find the equation of line passing through, passing through the point, passing through the point A. X1, Y1, B, X2, Y2, ٹھیک ہے So, अब देखी आपर हम आज साथ 2 points गिवन है नमबर A में क्या है, 2 points गिवन है, क्या है A खे O, 0, 0 और दूसरा क्या है, N, A क्या है 2, 6 2 और 6 के बराबर है, जी तो सलूशन जी तो एक क्या है O X1, Y1 point जो है वो 0, 0 के बराबर है ठीक है और A और A, X2, Y2 point जो है, वो 2 और 6 के बराबर हैं अब अधर आप के पास दो points हो, तो हम उस से equation of line को कैसे find तरहेंगे, ठीक है? तो इसके लिए फार्वूला क्या है? When तो पॉइंट्स आर गिवन तो फिर इसके ये फार्वूला क्या होगा? जी तो y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1 तीक है? इसी तरह भी है? और इसको पहले लिके x minus x1 divided by x2 minus x1 equal to फिर क्या होगा? y minus y1 divided by y2 minus y1 तीक है? इसको आगे करें और इसको पीचे कर ले या इसको पीचे कर ले इसको आगे कर ले equal है आगे पीचे कर सकते हैं तीक है? तो यह दोनों फार्वूले क्या है? तीक है अगर आप इसको आगे लिके और इसको बाद में लेके तब भी कोई प्राव्लम नहीं होती अगर आप इसको अगर आप इसको आगे लेके और इसको पीचे लेके तब भी सहीए तीक है? फार्वूले में confused now तो आप अप जस्ट पुटिंग है? तीक है? दोनों में अगर ठीक है इसको पीचे लेके इसको आप पीचे लेके उसको आगे लेके कोई मसदा नहीं है तो आप आप इसमें पुटिंग करते है ठीक है? चल Barces पुट करते हैं इसको क्या रहे? देखे वाय वाय आपनी जगा पर आए ता? Sorry y کی ویڈیو اپنی جگہ پہ آئے گی اور y1 so y1 کی ویڈیو کیا ہے 0 تو 0 آ جائے گا divided by دیکھیں y2 کی ویڈیو کیا ہے 2 ہے so 2 لکھ لیں گے پھر negative کا sign ہے so negative آ جائے گا اور y1 کی ویڈیو کیا ہے y1 کی ویڈیو 0 ہے تو کیا ہے 0 equal to x x اپنی جگہ پہ آئے گا جی minus x1 کی ویڈیو کیا ہے 0 ہے تو x1 کی ویڈیو ہم 0 پورٹ کر دیں گے ٹھیک ہے x2 کی ویڈیو کیا ہے x2 کی ویڈیو کیا ہے 2 ہے ٹھیک ہے x2 کی ویڈیو 2 ہے اور دیکھیں x1 x1 کی ویڈیو کیا ہے 0 ہے minus 0 ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں سوئی یہاں پر میں تھوڑا غلط ہو گیا یہ y2 ہے so y2 کی ویڈیو کیا ہے 6 ہے تو یہاں پر میں کیا لکھوں گا 6 لکھوں گا ٹھیک ہے یا آپ sorry mistake ہو میں یہاں پر میں نے 2 لکھاتا ہے لیکن یہ کیا ہے کیا ہے basically y2 ہے تو y2 کی جو ویڈیو ہے وہ 6 ہے تو میں سے سو کیا ہو جائے گا y divided by 6 equal to x divided by 2 ہو جائے گا clear ہے سو آپ کیا کر رہے دیکھیں اب ٹھیک ہے 2 کو دیکھیں 2 جو ہے وہ division میں ہے تو ہم اگر اس کو equal کے دوسری طرف shift کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا multiplication میں change ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 2y equal to 6 ہے آپ اور division میں ہے جب equal کے دوسری طرف shift کریں گے تو multiply میں یہ کیا ہو جائے گا 6x ہو جائے گا یعنی مطلب چاہے کہ یہ 2 division میں ہے جب equal کے دوسری طرف جائے گا تو یہ y کے ساتھ multiplication میں ہے تو 2y پھر equal یہ 6 division میں ہے جب equal کے دوسری طرف جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا 6x کے ساتھ multiply جائے گا تو یہ 6x ہے تو کیا کریں دیکھیں 2 ones are 2 2 3 4 6 so y equal to 3x آجائے گا y کو آپ کیا کریں دوسری طرف شیفٹ کر دیں so 0 equal to 3x minus y so کیا ہو جائے گا 3x minus y equal to 0 کنفیوز نہ ہو یا پر اب c پوائنٹ نہیں ہے تو کنفیوز نہ ہو تو پھر c کیا ہوگا 0 ہوگا تو آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 3x minus y plus 0 equal to 0 تو کیا ہو جائے گا یہ جو c پوائنٹ ہے ایکویشن آف لائن میں ایکویشن آف لائن کیا ہے میں آپ کو بتا بھی تر ax plus by plus c equal تو یہ جو c پوائنٹ ہوگا یہ پھر کیا ہوگا 0 ہوگا اگر c پوائنٹ نہیں گلی ور تو پھر وہ کیا ہوگا 0 یہ کیا ہوگا this is called ایکویشن آف لائنٹ اگر آپ کے پاس کیا ہو دو پوائنٹس ہو دو پوائنٹس ہو اور آپ کو کہاں جائے کہ اس سے آپ ایکویشن آف لائنٹ فائنٹ کریں تو دیکھیں فرمولہ کیا ہے y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1 ٹھیک ہے پھر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ تو سب نے پیرے لیکھا کہ یہ بار میں لیکھا تھا تو دو ہوں سائیے میں نے پھر کیا کیا اس کو پیرے لیکھا ہے اور اس کو بار میں لیکھا کیا کہ کنفیوزن نہیں خاتھا ہوں just putting ہے میں نے اس میں put کیا ہے اگر آپ کو کسی نے اگر کسی سب نے آپ کو یہ فارمولہ بتائی تو آپ اس میں بھی put کر دونوں سے answer سیمائے گا ٹھیک ہے so کیا کریں just اس میں میں اس کی فارمولہ میں putting کی ہے اور کیا ہے this is equation of linux سے آیا ہے جی اس پہ ایک اور پیشن کریں تاکہ آپ کی بھی آسانی ہو جی جو بھی نمبر ہے وہ کیا ہے ای وان زیرو کے برابر ہے ٹھیک ہے اور ایف جو پوائنٹ ہے وہ برابر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلیوشن جی جو پوائنٹ فارمولہ یوز کریں گے 2 پوائنٹ فارمولہ ٹھیک ہے جو کیا ہے y minus y1 divided by y2 minus y1 x minus x1 divided by x2 minus x1 پوٹ کر دے اس میں ٹھیک ہے سلیوشن y1 کی ویڈیو کیا ہے 0 ہے divided by y2 کی ویڈیو کیا ہے 2 ہے y2 کی ویڈیو 5 ہے سلیوشن minus y1 کی ویڈیو کیا ہے 0 ہے 0 equal to x minus ٹھیک ہے تو x minus x1 x1 کی ویڈیو کیا ہے 1 ہے divided by پھر کیا ہے x2 کی ویڈیو جو ہے وہ 2 ہے سو 2 minus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے سو کیا ہے y divided by 5 equal to x minus 1 divided by 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے سو ہم کیا کریں گے سو یہ 1 division میں ہے جب دوسرا shift ہوگا سو یہ y کے ساتھ multiplication so y equal to 5 کیا ہوگا اس کے ساتھ منٹی تائمے آ جائے گا so 5 into x minus 1 so y equal to 5 x minus 5 ہو جائے گا y کو اور equal کے دوسری طرح shift کر دیں so 5 x minus y minus 5 equal to 0 so this is equation of line ٹھیک ہے یہ ایک وقت question ہو گیا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہے تو آپ میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میبیل کی آئیکن کو ضرور لے کریں ٹینک ی